اسلام علیکم فرینڈز آج میں آپ لوگوں سے اپنی فرائیڈی روٹین شیئر کروں گی سب سے پہلے شروع کرتی ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے جمعت المبارک کا خوبصورت دن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کی عبادتوں کو ہم سب کی عبادتوں کو اور دعاوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے آمین سمہ آمین تو کیا حال چلے ہیں آپ سب کے سب آپ لوگوں کا فرائیڈی کی ایسے سپینڈ ہوتا ہے مجھ سے ضرور شیئر کیجئے گا ٹھیک ہے جی تو سب سے پہلے میں صبح اٹھتے ہی میں کچن میں آ جاتی ہوں کچن میں جو بھی بریک فاسٹ پچھونے کرنا ہوتا ہے میں رات کو پوچھ لیتی ہوں بھیکل کی کیا پلاننگ ہے تو آج سب کا موڈ تھا سوغاتے شیری سے ٹیک آوے کروانے کا پوریاں کھانے کا تو بس حجبن گئے ہیں سبا پوری لینے کے لیے میں کچن میں آگئی ہوں اور چائے وغیرہ رکھوں گی اور سب سے پہلے میں آکے یہاں پہ میں نے رائز بھی کو دیئے ہیں ٹھیک ہے جی کیونکہ آج بریانی کھانے کا موڈ تھا لینچ میں سیلہ چاوال بھی ہونے ہوتے ہیں دو گھنٹے آپ کو پتہ ہے تو دو گھنٹے کے لیے میں نے سیلہ چاوال بھی کو دیئے ہیں تہ والی بریانی اس کی میں بناوں گی ون آف مائی فیوریٹ ڈش ٹھیک ہے جی تو جتنی در حسبن گئے میں ہیں چائے رکھ کر میں اپنے بچوں کو اٹھا لیتی ہوں تاکہ وہ فریش ہو کر ڈائننگ پہ بیٹھ جائیں ٹھیک ہے جی تو یہ آگئی ہمیں ذہن سیان کو اٹھانے کے لیے اور یہ بچے ریڈی ہو کے بیٹھ گئے ہیں پوری ہماری آچ ہوئی ہے ٹھیک ہے جی تو سوغادر شیدی سے ایکچولی ہم نے فرس ٹائم ٹیک اوئے کروایا ہے کہ تاریفیں سنیتی ہم نے کہا ہم بھی بنگا کے دیکھیں دیسی گھی کئی لوگ حلوہ بناتے ہیں مال پورا ساتھ آیا ہے اور ٹیسٹ کریں گے ہم تو پتہ چلے گا ہاں بھئی بچوں آپ بھی ٹیسٹ کریں ہاں تو ہم نے ٹیسٹ کری ہمیں بہت اچھی لگی ہے بریک فرس کے بعد بچوں کے نیل سٹریمنگ تو میری چھوٹی بیٹی بھی آ جاتی ہیں جب بھائیوں کو دیکھتی ہیں وہ بھی اپنی نیل سٹریمنگ کرواتی ہیں اور کس بات ہی بس میں آپ صفائی کرنے آگئی ہوں اپنے روم میں ڈسٹنگ وغیرہ کرنے آگئی ہوں یہ جو آپ بیٹ پہ میرا کشن دیکھ رہا ہے میرا ہزبین نے مجھے ٹیسٹ ویڈی کے انیورسری پہنی جو لاسٹ ہماری ویڈی نے اس پہ گفت دیا تھا بہت امیزنگ یہ کشن ہے فرنٹ پہ ہمارے نیمز اور بیک پہ ہمارے پکچرز ہیں اس کے بعد بس میں کپر پریس کروں گی میرا ڈریس ہے بیک پہ میرا ہزبین کا ڈریس ہے ساتھ ہی ساتھ بہت سفائی کروں گی جب جیسے موقع ملتا جاتا ہے وہ کام پہلے کر لیتی ہوں میں کیونکہ چھوٹی بیٹی ہے کبھی بھی وہ تنگ کرنے لگ جائے کوئی بھی رونے لگے کوئی بھی اپنا کام تو بس جلد رہے جو کام ہاتھ لگتا ہے سپیڈ پیسٹ میں کرتی رہتی ہوں سارے کام نماز کو پہلے پہلے ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اب جب بچے شاور کریں لیں گے میں نے کپ پرپریسنگ کری ہے ہم آگے ہوں کچھن میں اور ہم بنائیں گے آج سہولی بریانی ٹھیک ہے نا سہولی بریانی تو خیر سب کو بتائیے پیکٹ کی بناتی ہوں تو پیکٹ کی بریانی میں تو سب کچھ لکھا ہوتا ہے جیسے آپ نے بنائی ہو بس یہ ہے کہ انسان تھوڑی اپنے سمجھداری سے اور اس میں ایڈیشن کر لے تو میں اس میں تھوڑا سا ایڈیشن کر لیتی ہوں تو جس سے تھوڑا ہی سپائسی ہو جائے ٹھیک ہے نا املی آلو بخارے گرین چیلی اور جو کچھ بس مجھ اچھا لگتا ہے نا میں تھوڑا سا ڈال لیکھوں تاکہ تھوڑا ٹیسٹ میرا اور انہینس ہو جائے ٹھیک ہے جی تو اور آپ پتائیے آپ لوگوں کا فرائیڈی کیسا سپینڈ ہوتا ہے آپ لوگ کیا روٹین ہے آپ لوگیں فرائیڈی کی بس کوشش کیا کریں کہ فرائیڈی کا دن زیادہ سے زیادہ انسان عبادت میں گزارہ کرے ٹھیک ہے نا ویسے تو ہمیں سارا سال ہی عبادت کرنی چاہیے قرآن پاک کی تحرابت کرنی چاہیے ڈیلی ایک پیچ تو ہمیں پڑھ لینا چاہیے قرآن پاک کا کیونکہ حق ہے قرآن پاک کا کہ سال میں دو بار قرآن پاک ختم کرنا چاہیے ایک مسلمان کو لیکن پھر بھی یہ ہے کہ فرائیڈی والا دن خاص ہے تمام کیا کریں بچوں کو بھی شروع سے یہ عادت ڈالیں کہ پھر دروش شریف آپ نے پڑھنا ہے اس کے لابے استغفار توب استغفار کوکنگ کرتے کرتے ہیں یہ بس میں کوکنگ کر رہی ہوں تو کوکنگ کرتے کرتے ہیں میں دروش شریف کے ویڈ ضرور ضرور رکھتے ہوں کیونکہ دروش شریف تو ہم جتنا اپنی لائف میں ایک پارٹ بنا لیں گے کہ بس ہمیں دروش شریف چلتے پھرتے پڑھنا ہے دیکھے گا انشاءاللہ آپ کی لائف میں اتنی آسانی آئیں گی آپ کو پتے نہیں چلے گا آپ کے بگڑتے کام کیسے سبرتے چلے جائیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے جی اور کوشش کیا کریں بس اچھے اچھے کام کیا کریں بس کوشش یہ کیا کریں حاسد لوگوں سے بچھا کریں جو حاسد لوگ ہوتے ہیں اس سے ہماری لائف بہت زیادہ ڈسٹراب ہو جاتے ہوگی آپ نے دیکھے ہوں گے اپنے آراؤن بہت سے ایسے لوگ جو دوسروں کے خوشیوں میں کبھی خوش نہیں ہوتے بس دکھاوے کے طور پر خوش ہوتے ہیں جبکہ اندر ہی اندر جلتے گرتے رہتے ہیں کوئی کسی کے خوبصورتی سے جلتا ہے تو کوئی کسی کی ذہانت سے کوئی کسی کے رہن سن سے جلتا ہے تو کوئی کسی کی تعریف سے جلتا ہے ٹھیک ہے نا تو کوشش کیا کریں بس خوش رہیں خوشیاں باتیں اچھے اچھے کام کریں حسد اور جلن سے بہت بچیں حسد ایسی بری چیزیں کہ سگے خون کے رشتوں میں بھی دراریں پیدا کر دیتی ہے بھائی بھائی سے حسد کرتا ہے تو بہن بہن سے حسد کرتی ہے کچھ نہیں تو ایک دوسرے کے شہروں سے بھی حسد کرنا شروع کر دیتی ہیں کہ بھائی میرا شہر تو دیکھو کتنا اچھا ہے کتنا خیال رکھتا ہے خدا رہا ایسا مت کیجئے دو گھڑی کی زندگی ہے حسی خوشی گزار لیجئے ٹھیک ہے نا اپنے بچوں کی تربیت میں بھی کوشش کریں شروع سے ایسے ان کو رکھیں کہ اگر آپ کے بچے کو فرمائش کر دیں ممہ میری دوست کے پاس یہ تھا تو مجھے بھی یہی چاہیے تو بجائے اس کے کہ آپ سمجھیں اس کی خواہش پوری ہو رہی ہے نہیں آپ اس کے اندر حسد ڈیولپ کر رہے ہیں اب اسے آپ اسے شروع سے سکھائیں نہیں بیٹا جو آپ کے پاس چیزیں وہی سب سے بیسٹ ہے ضرور نہیں ہے جو کسی کے پاس ہے تو ہم بھی فوراں جا کے وہی چیز لے لیں ٹھیک ہے نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بچوں کو سنایا کریں کہ بیٹا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو ہم دن برے میں نیکیہ ہی کتنی کرتے ہیں کسی کو پانی پلا کر صدق خیرات دیکھ کر بس اتنی سی نیکیہ اور یہ اتنی سی نیکیہ بھی ہم کسی سے حسد کر کے گواہ دیتے ہیں تو آئیے آج جمعہ المبارک کے موقع پر حدیث کے ساتھ آج ہم یہ اہد کرتے ہیں کہ اگر تو ہم حسد کرنے والوں میں سے ہیں تو آج کے بعد ہم پوری کوشش کریں گے کہ یہ برا مل چھوڑ دیں اور شیطان کو ناکام بنا دیں ٹھیک ہے جی جو ہمارے پاس ہے بس اس پہ شکرہ دکھنے اب ہم دیکھتے ہیں کہ بچے کیا کر رہے ہیں جی ماشاء اللہ تو میرے بچے دونوں نماز پڑھ رہے ہیں تو بس جتنی دیر ہجبن تو گئے ہیں مسجد لاکڈاؤن کی ورہ سے بچے اب مسجد بھی نہیں جا بارے ہو چاہ رہے ہیں اتنے دن ہو گئے بچوں کا اتنا دل چاہ رہے ہیں مسجد جانے کا یہ جو آپ جانماز دیکھ رہے ہیں بہت خوبصورت سی ابھی لاسٹ یا میرے ہجبن کو سعادت حاصل ہوئی تھی عمرے کی تو یہ وہاں سے لے کر آئے تھے جو ریاض الجنہ کا جو کارپٹ ہے نا سیم اسی سٹف کی جانماز بنی ہوئی ہے بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی سوفٹ جانماز ہے اور مدینہ منورہ کی جانماز ہے تو بس کیا ہی بات ہے اس کی تو جتنی تعریف کی جائے اتنا کم ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ میڈ ان مدینہ ہے یہ پیور مدینہ شریف کی یہ جانماز ہے تو بہت ہی زبردست تحفہ ہے یہ وہاں کا یہ جو آپ نے کیلیگرافی سٹارٹنگ میں دیکھی یہ بھی مدینہ منورہ سے میرے ہجبن لے کر آئے تھے تو بچوں آپ نماز کے بعد کیا پڑھنا ہے آپ لوگ دروش شریف دروش شریف ما شاء اللہ سبحان اللہ تو آپ لوگوں کو دروش شریف کے فضائل پتا ہیں ممہ جو ایک بار دروش شریف پڑھتا ہے دس گناہ مات ماشاء اللہ ماشاء اللہ اور آپ بتائیے مات پر نازل ہوتی ہیں کیا نازل ہوتی ہیں دس رحمتیں اللہ تعالی کی نازل ہوتی ہیں اور دس درجات بلند ہو جاتے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ تو آپ لوگ کتنی کتنی تذبیہ پڑھنے والے ہو سکس سیکھ نائن ٹین سکس سے لے کر ٹین تک تذبیہ پڑھ لوگ آپ لوگ ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبردست چلو ٹھیک ہے صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کونسا درجات پڑھیں گے آپ لو ہاں چھوٹا والا درجات پڑھ لیں گے تب بھی اتنا ہی اللہ تعالیٰ سواب دیں گے ٹھیک ہے نا شباش بسم اللہ الرحمن الرحیم مینون زرمن قاف مین پیشکم مینکم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن غلق الانسان علم نجم والشجر بھی عزبان جی جناب تو ہمارے بریانی کا دم کھول کے دیکھتے ہیں بریانی بہت ہی زبردست قسم کی خوشبو آ رہی ہے واہ 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 کیا کھلتے ورائی سے تہہ والی بریانی تو اوہ جب بنی ہونا تو ہٹو بچو تو چلی جا ہماری بریانی ریڈی ہے آپ مجھے ضرور بتائی گا کہ میری آج فرائیڈی روٹین آپ لوگوں کو پسند آئی کہ نہیں آئی کومنٹ میں ضرور بتائی گا نیکس ویڈیو تک کے لیے زین کازے کی ممہ کو دیجئے اجازت اللہ حافظ